کہ آج کے لئے ایک مرض ہے جو عورتوں کے یہ چھاتی کے اوپر گلٹی بن جاتی ہے چھوٹی سی تو وہ جو ہے نا آستہ آستہ جو ہے نا بڑھتی جاتی ہے اور اس طرح بڑی ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے نا اس میں جیسے چھپکے نا آستہ آستہ درد جو ہے نا تھوڑی تھوڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس کا اپریشن کروا لیں آپ نے اپریشن بالکل نہیں کروا نا اس کا علاج ہے ہاں اگر آپ میرے کہنے پر آپ علاج کرتے ہیں تو آپ شفاعیاب نہیں ہوتے تو پھر آپ ڈاکٹر کے مطابق چل سکتے ہیں اور یہ نہیں کہ آپ کو میں جب علاج بتاؤں گا تو یہ نہیں کہ وہ مرض بڑھ جائے گا اگر میرے علاج کے دوران ساتھ ساتھ یہ مرض کم ہونا شروع ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے بہتر ہے کہ وہ علاج کروا لیں اس کے تین دم ہوتے ہیں وہ میں کرتا ہوں اگر آپ دور ہیں پاکستان سے باہر ہیں یا لاہور سے زیادہ دور ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس طرح چھاتی کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے یہ جو ہتھیلی ہے یہ اس کی یہ والی درمیانی جگہ یہ اس طرح زخم کے اوپر آئے یہ گلٹی کے اوپر آئے اور یاسن صورت پڑھنی ہے پہلے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد ہاتھ وہیں اوپر رکھاؤ ہاتھ نہیں اٹھانا ایسے ہاتھ رکھاؤ تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورت یاسن پڑھنی ہے بعد نماز فجر نماز پانچو پڑھنی ہے اور جب مبین آئے تین مرتبہ کہیں مبین 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 یا اللہ اس طرح تیری پیاری سورت کرام پاک کے صدقے سورت یاسن کے صدقے جو قرآن پاک کا دل ہے یا اللہ اس کے صدقے اس مرض کو موزی مرض کو جڑ سے ختم ہو جائے اور ہمیں شفاہ ہو ہر مبین کو پر کہنا ہے آپ نے مبین والی یاسن نہیں پڑھنی ہے یعنی مبین پہ آپ کے پھر واپس جائیں پھر مبین پہ آ کے پھر واپس جائیں تو آپ نے سادہ یاسن پڑھنی ہے جب یاسن سورت پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ نے ایک طالح عزین عمل کرنا ہے جب عورت انہیں جن دنوں نہیں پڑھنا ہوتا تو وہ اس کا میاں یا کوئی مثلا کہ والدہ یا بیٹی یا بہن وہ بھی اس طرح ہاتھ رکھ کے نان وغیرہ ساس وغیرہ وہ بھی پڑھ سکتی ہیں یہ بچیوں کو جو ہے نا مرض ہے اس قسم کی ہے کہ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ پھوڑی سی آس آس سا گلڈی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے جب بڑی ہوتی ہے اس کے بعد یہ موں بنا لیتی ہے زخم کی حالت میں جیسے پھنسی کا موں بنتا ہے تو پھنسی کی طرح یہ جب پھٹ جاتی ہے تو یہ اس کے جو ریشانہ شروع ہو جاتا ہے اب ڈاٹر سے دوائی لیں گے وہ اس کو خوش کرنے کی دوائی دے گا اس علاج کا حال نہیں ہو اس مرض کا علاج نہیں ہوگا وہ وقتی طور پر ہوگا پھر وہ جو ریشانہ آتا جائے گا جب ریشانہ سارا نکل جائے گا پھر وہ مو باند ہو جائے گا اس کے بعد ان کو یہ میری بات سمجھ میں آئے گی ایسے ہی ہوتا ہے تو جو لوگ مثلا کہ قذرہ رشتہ دارے بتاتے ہوں گے اس کے اوپر پرواہ نہ کریں تھوڑا سا مسئلہ ہو تو فوری طور پر یہ حال کرنا شروع کر دیں اور اس میں کچھ پریز ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں تو اس مرض میں یہ کرنا ہے کہ جب آپ مثلا کہ دام کر رہے ہوں گے اکتالیس دن پبندی کے ساتھ کرنا ہے اس ان اکتالیس دنوں میں آپ نے دودھ انڈا دئی لسی گوبی اور دوسرا جو ہے نا مصر دودھ یہ چائے ان چیزوں سے آپ نے پریز کرنا ہے جو مثلا کہ بائی بادی چیزیں ہیں بیکری کی چیزیں ہیں برگر شوار میں تکے کباب یعنی کہ بڑا گوشت ہو گیا جو مثلا گرم چیزیں ہیں یا وہ ریشہ پیدا کرنے والی چیزیں ہیں یا مثلا کہ بائی بادی ہیں جس سے جو ہے نا باد ہو جاتی ہے تو مسئلہ خراب ہوتا ہے ان چیزوں سے آپ نے بس پریز کرنا ہے اور یہ چیک بھی کرتے رہنا ہے دیکھتے بھی رہنا ہے کہ جیسے جیسے آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے رب نے چاہا تو ان دنوں میں نا یہ مرض جو ہے نا آستہ 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 گلٹی چھوٹی ہو جائے گی اور یہ جڑ سے ہی ختم ہو جائے گی تو آپ اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ فیضیاب ہوں گے آپ یہ جب اس کو آپ یہ ٹکل گوار لیتے ہیں نا اس کا آپریشن گوار لیتے ہیں وہ جس کی گلٹی کم ہوتی ہے تو وہ تو آپریشن جو ہے نا کامیاب ہو جاتا ہے اس میں یہ آقال کو بچے کے دودھ کا بھی پرابلم بن سکتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ آپ آپریشن کروائیں گے تو وہ صحیح نہ ہوا تھوڑا سا بھی اس میں نکتا تھا جب کوئی مسئلہ رہ گیا اس کی ہوتی ہیں جڑے وہ اس طرح پھیلی ہوتی ہیں ایک جڑ بھی رہ گئی نا تو پھر وہ کینسر کی شکل افتیار کر دیں اور اس میں کافی موتیں بھی ہوئی ہیں اور کافی لوگوں نے چھاتی ہی ان کو جڑ سے کٹوانی پڑی ہے اس کے بعد وہ ڈاٹروں کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ جو ہے نا یہ زخم اندر چلا گیا ہے آپ شوائیں لگوائیں اس کے ذریعے کرتے ہیں وہ شوائیں لگوا لگوا کہ آپ کے دل کا مسئلہ بن جاتا ہے اور اس میں آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی آپ کی موت ہو جائے گی تو چاہیے کہ آپ جو ہے نا روحانیت سے علاج کروائیں اس کا تجربہ تو کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ فیضیاب ہوں گے اس میں جو میں نے بتایا ہے اس کا تجربہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دوسرے دوستوں کو بھی بتائیں عزیزوں رشتہ داروں کو بھی بتائیں اگر آپ کے کہنے سے کسی کی جان بچ سکتی ہے تو آپ سرکار سن فرمایا کہ جیسے نے ایک انسان کی جان بچائے اس نے پوری مخلوق انسانیت کی جان بچائی تو آپ کو اتنا ثواب ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عجد دے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے الوشن اس کو سبسکرائب کر لیں اور ہر ہمارا آنے والا پروگرام اور وضائف آپ تک پہنچتا رہے اسی کے ساتھ اپنے میرے جبان پیر کاریم نورزمان کو اجازت دی دیئے اللہ حافظ